دیکھئے بیٹا آج کے اس ویڈیو میں ہم C3 سائیکل اور C4 سائیکل کے بارے میں دیکھنے والے ہیں C3 پلانٹ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے C3 پلانٹ میں CO2 کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جو فرسٹ سٹیبل پروڈکٹ بنتا ہے اس کو ہم فوسفو گلیسرک ایسڈ کہتے ہیں اور C4 پلانٹ میں جو پروڈکٹ بنتا ہے اس کو ہم اوگزیلو ایسٹک ایسڈ کہتے ہیں فوسفو گلیسرک ایسڈ کے اندر تین کاربن ہوتے ہیں اور اوگزیلو ایسٹک ایسڈ کے اندر چیار کاربن ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں پرائیمری ایکسپٹر اوپ سی او ٹو یعنی سب سے پہلے پلانٹ کے اندر سی او ٹو کو ایکسپٹ کرنے والا مولیکیول کون سا ہوتا ہے C3 پلانٹ کے اندر مولیکیول کا نام ہے ریو بی پی رائی بلوز بس فوسفیٹ اور C4 پلانٹ کے اندر اس مولیکیول کا نام ہے پی ای پی یعنی فوسفو اینول پائر ویٹ رائی بلوز بس فوسفیٹ کے اندر پانچ کاربن ہوتے ہیں فوسفو اینول پائر ویٹ کے اندر تین کاربن ہوتے ہیں اس میں جو انجائم ہے جس کی ہیلپ سے سی او ٹو ایڈ ہوتی ہے اس کا نام ہے روبیس کو رائی بلوز بس فوسفیٹ کارب اوکسیلیز اور اکسیجنیز کیونکہ اس کے اندر کاربن ڈائیوکسائیڈ کو ایڈ کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے اور سی او ٹو کو ایڈ کرنے کی بھی کیپیسٹی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنسنٹریشن کے اس کا زیادہ ہے یہاں پر اگر بات کرے تو انجائم ہے پیپکیز فوسفو اینول پائر ویٹ کائنیڈ جو صرف سی او ٹو کو ایڈ کرواتا ہے فوسفو اینول پائر ویٹ کے اندر اگر یہاں پر سی تھری پلانٹ کے بات کریں تو سی تھری پلانٹ میں کیول سی تھری سائیکل یعنی کیلون سائیکل ہی ہوتی ہے لیکن سی فور پلانٹ کے اندر سی فور سائیکل ہوتی ہے اور سی فور سائیکل کے اندر ہی سی تھری سائیکل ہوتی ہے یعنی سی تھری سائیکل دونوں کے اندر کومن ہے چاہے آپ کا سی تھری پلانٹ ہو چاہے آپ کا سی فور پلانٹ ہو دونوں ہی پلانٹ میں اپنی سی تھری سائیکل ہمیشہ سے ہی ہوگی سی تھری پلانٹ کے اندر جو سی تھری سائیکل ہوتی ہے وہ میزو فیل سیل کے اندر ہوگی میزو فیل سیل کے اندر ہی روبسکو انجائم ہے اور اس کے اندر ہی سی تھری سائیکل ہوگی لیکن سی فور پلانٹ میں جیسے کہ آپ کو بتایا سی تھری سائیکل بھی ہوتی ہے اور سی فور سائیکل بھی تو جو سی تھری سائیکل ہوتی ہے وہ اس کیس میں بندل سیت سیل کے اندر ہوتی ہے بندل سیت سیل جو صرف سی فور پلانٹ کے اندر ہی پائے جاتے ہیں اور سی فور سائیکل اس کے اندر میزو فیل سیل میں ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہوں میزو فیل سیل اور بندل سیل کے اندر کمپلیشن ہوگی سی فول کی اور یہاں پر کیلوین سائیکل ہوتی ہے سی 3 سائیکل بندل سیل میں یہاں پر کوئی بھی بندل سیل کا رول نہیں ہے یہاں پر سی 3 پلانٹ میں کوئی بھی پیپکیز انزائم پریزنٹ نہیں ہوتا ہے اب اگر ہم ڈائیگرام کی بات کر لیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر سی 3 سائیکل کو دکھانے والے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کا پروڈیکٹ ہوتا ہے جو سوری سب سے پہلے ریو بی پی ہے رائی بلوز بس فوسفیٹ اس کے اندر پانچ کاربن ہے اس کے اندر ہمارا سی او ٹو بہار سے ایڈ ہو رہا ہے آ کر کے اور انجائم ہے یہاں پر روبیسکو اور یہاں پر بن جاتے ہیں تین کاربن کے فوسفو گلیسریک ایسیڈ یا فوسفو گلیسریک ایسیڈ لکھا ہوئے انسیارٹی میں تو اس کے دو مولیکیولز بن جاتے ہیں اس کے اندر ایک کے اندر تین کاربن ہے تو دونوں کے ملا کر چھے کاربن ہے اس والی فٹیپ کو ہم کہتے ہیں کاربوکسی لیسن اب جو آپ کا فوسفو گلیسریک ایسیڈ ہے یہاں سے سگر کی فورمیشن ہو جائے گی ٹرائیوز فوسفیٹ ٹرائیوز فوسفیٹ آپ کہہ سکتے ہو سگر کی فورمیشن ہونے لگتی ہے اور یہاں پر آپ کا کیونکہ ایک مولیکیول ہے تو ایک ایٹی پی یوز ہوگا اور اس سے ایڈی پی اور انورگینک فوسفیٹ بن جائیں گے اور ایک ہی یہاں پر ایڈی پی ایچ پلس ایچ پوزیٹیو یوز ہوتا ہے اور اس سے ایڈی پی پوزیٹیو بن جائے گا تو ایک مولیکیول کے لیے ایک یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ دو مولیکیول ہیں تو دو ایٹی پی اور دو ایڈی پی ایچ یوز ہوں گے اور یہاں سے ایک جو ہے کاربن نکل جائے گی اور وہ گلوکوز کی فورمیشن میں ہیلپ کرے گا ایک سائیکل سے ایک جو ہے گلوکوز کا کاربن بنے گا اب یہاں پر کیونکہ ہمیں پانچ کاربن کا ریو بی پی کو ریجنریٹ کرنا ہے تو یہاں پر ایٹی پی کی ہیلپ سے اس کی ریجنریشن ہو جاتی ہے تو اگر ہم بات کریں ایک بار سائیکل ہوئی تو یہاں پر تین ایٹی پی یوز ہوئے ہیں اور دو این اے ڈی پی اچ یوز ہوئے ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ ایک گلوکوز کے لئے ٹوٹل چھے کاربن ہے تو چھے بار سائیکل گمتی ہے تو اٹھارہ ایٹی پی اور بارہ این اے ڈی پی اچ یوز ہوں گے تو یہ ہے آپ کی سی تھری سائیکل اب اگر ہم بات کریں سی فور سائیکل کی تو سی فور سائیکل کے اندر سپیشل سیل سوتے ہیں دو سب سے پہلا جو سیل ہے وہ ہے آپ کا میزو فیل سیل اور اس کے بالکل نیچے ہے بندل سیت سیل میزو فیل سیل کے اندر سی او ٹو کو ایکسپٹ کرے گا فوسفو اینول پائر ویٹ سی او ٹو ایڈ ہوتے ہی کیا بن جائے گا آپ کا اوگزیلو ایسٹک ایسٹڈ جو کچھار کاربن کا یہاں پر انجائیم کونسا ہے پیپ کیز اس کے بعد اوگزیلو ایسٹک ایسٹڈ سے ملک ایسٹڈ بن سکتا ہے اور ایسپارٹک ایسٹڈ بھی بن سکتا ہے اب اس کو ہم ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں دوسرا سیل یہاں پر ہے بندل سیت سیل جو اس کے بالکل پاس پرزینٹ ہے اب یہ جو چار کاربن کا ایسٹڈ ہے انجائیم میں لکھا ہے سی فور ایسٹڈ جس کو ہم ملک ایسٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ ایسٹڈ سے ڈی کاربوکسیلیشن ہوگا تو یہاں سے ایک سیو ٹو باہر نکل جائے گا اور تین کاربن کا پائر ویٹ ایسٹڈ بن جائے گا پائر ویٹ ایسٹڈ کو ہم واپس سے ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں کس میں میزو فیل سیل میں اور یہاں پر آپ کا سیتری ایسٹڈ آ چکا ہے اور سیتری ایسٹڈ سے واپس ہم ری جنریٹ کرتے ہیں فوسفو اینول پائر ویٹ کو تو یہاں پر بیٹا دھیان دے یہ جو سیو ٹو نکلی ہے اس سیو ٹو سے سیتری سائگل سٹارٹ ہوگی اگر ہم بات کریں میزو فیل سیل میں میزو فیل سیل میں پیپ کیز پریزنٹ ہوگا لیکن روبیسکو اپسینٹ ہوگا نو روبیسکو انجائم ایس پریزنٹ لیکن آپ کا اگر بندل سیت سیل کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی بھی پیپ کیز انجائم نہیں ہے لیکن روبیسکو انجائم آپ کا پریزنٹ رہتا ہے اسی لئے اس والے کیس میں ہماری سیتری سائگل ہوگی اور یہاں پر کوئی بھی سیتری سائگل نہیں ہوگی یاد رکھنا ہے سی فور پلانٹ میں کبھی بھی فوٹو ریسپیریشن نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا ہوگا سیتری میں سیتری سائگل ہی موڈیفائی ہوئی ہے جس سے فوٹو ریسپیریشن اس میں نہ ہو اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوٹو ریسپیریشن کے بارے میں ہوتا کیا ہے اور کیسے آپ یہ پلانٹ جو ہے سیتری پلانٹ اس سے بچ سکتے ہیں